ہاں آپ دیکھنے پاکستان کرکڑ چوکا شاید افریدی نے کہا کہ جس کی بھی سٹرائک ریٹ 135 سے نیچے ہوگی اس کی سیلیکشن نہیں ہوگی تی ٹوینٹی کے لیے میں شاید افریدی سے یہ کہوں گا کہ یہ اگر اتنی حمد ہے تو یہ ڈومیسٹک والے پلیئرز کو یہ نہ کہو بابر آزم اور رزوان سے کہو جو ہماری پارٹرنشپ کرتے ہیں جوڑی نمبر وان نے اوپننگ کرتے ہیں جو جو پاور پلے کھیلتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں آ کر اور ان کے سٹرائک ریٹر میں آپ کو بتاؤں نا بابر آزم کی وان ٹوینٹی سیون ہے انٹرنشنل اور اوورول دیکھا جائے جو آپ لیگل کھیلتے ہیں اور ڈومیسٹک کھیلتے ہیں وان ٹوینٹی سیون ہے دونوں میں ایک کی ہے اور رزوان کی بتاؤں وان ٹوینٹی سکس انٹرنشنل اور وان ٹوینٹی فائف ہے اوورول تو اگر یہ ہمارے اوپننگ بیسٹمن یہ سٹرائک ریٹ ہوگی ان کی تو کیا ہم ڈومیسٹک والے کو کیا کہیں گے آپ وہ اپنے کے لیے کھیلتے ہیں اپنے سکور بناتے ہیں یا تو ایک فخر کو ڈال دیں یا سرجیل کو ڈال دیں اور ایک دوسرا یا باپر یا رزوان ہو تو پھر سمجھ آتا ہے بعد ایک وکڑ بچائے گا دوسرا لوٹے گا میلا لیکن اگر دونوں بولش زینگ کریں گے رانس نہیں بنائیں گے اگریسیف اپروچ نہیں کریں گے یہ باتیں کر کر کے ٹی وی پر ہم بھی سارے فینس تنگ آ گئے ہیں سیم باتیں کرنا پیچس سیم باتیں پیچ بوری بناتے ہیں بولش کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہم اسٹریلیا سے لے کر ابھی تک وہیں ہیں اور ٹی ٹوینٹی میں دیکھا جائے تو وہ تو کیا پتہ شاید افریدی کیونکہ وہ ٹیمپرالی چیرمین سیلیکشن میں وہ کیا کہیں گے کیونکہ انہوں نے ٹی ٹوینٹی کی سیلیکشن کرنی نہیں ہے انہوں نے ابھی یہ ٹی ٹوینٹی کی سیلیکشن کر کے وہ بائی بائی کر جائیں گے ٹیٹا بائی بائی کر جائیں گے یا تو آگے رہے نا تو یہ پولیسی اپنائیں پی سی بی والے اور اچھی سٹریک ریٹ سے کھیلیں اگریسیف اپروچ اپنائیں ہمیں بھی مزہ آئے کوئی چوکے چکے دیکھیں ہم بھی پاور پلیئے میں سکسٹی سیونٹی ایٹی رانز یا ہنڈرڈ رانز بھی بنیں گے کیونکہ ابھی اس ٹی ٹوینٹی جو کرکٹ چال رہی ہے ٹو ہنڈرڈ رانز آر ٹی میں بناتی ہے پار سکور ہے تو ہمیں چاہیے کہ بابر آزم کی پہلے تو کپٹنسی لے لیں ہم تو تنگ آگئے ہار ہار کے کیونکہ اس سے نہیں ہوگا یہ وہ مٹریل ہی نہیں ہے کپٹنسی والا